اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کے ترمیان ملٹری طاقت کے موازنے پر اسرائیل کی فوجی برتری اس کے جدید ہتھیاروں سے آیا ہے جس میں جدید ترین فضائیہ اور مزائل دفاع نظام میں بھی شامل ہے ملک میں لازمی فوجی سرویس ہے جو ایک بڑی اور اچھی تربیت یافتہ کھڑی فوج میں حصہ ڈالتی ہے اسرائیل کو مضبوط بین الاقوامی اتحاد سے بھی فائدہ ہوتا ہے خاص طور پر امریکہ کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ایفیکٹ سے بھرپور ویڈیوز بسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے دوست ضرور بن جائیں ڈسکور دا ورڈ وی دراحت چینل کی آج کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید وقت تو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب سب سے پہلے ہم ان کے گلوبل رینک کی بات کریں تو اسرائیل اس ٹائم 18 رینک پر جبکہ فلسطین کا کوئی رینک نہیں ان کے پرائیم منسٹر کی بات کی جائے تو اسرائیل کے پرائیم منسٹر کا نام منجیامین نیتا ناہو جبکہ فلسطین کے پرائیم منسٹر محمد ستاہیہ ہے اسرائیل رقبے کی لحاظ سے 20,770 کلومیٹر سکیر جبکہ فلسطین کا کل رقبہ 6,020 کلومیٹر سکیر ہے اسرائیل کی کول آبادی 9.6 ملین جبکہ فلسطین کی کول آبادی 5.4 ملین ہے اسرائیل اور فلسطین دونوں کا کیپیٹل ایک ہی ہے جس کا نام ہے جیرو سلیم اسرائیل کا جیڈی پی بجٹ 527 بلین ڈالر ہے جبکہ فلسطین کا جیڈی پی بجٹ 11.4 بلین ڈالر ہے ڈیفینس بجٹ کی بات کی جائے تو اسرائیل کا ڈیفینس بجٹ 24.3 بلین ڈالر جبکہ فلسطین کا ڈیفینس بجٹ 1 بلین ڈالر 2013 میں تھا نیوکلئر پاور کی بات کی جائے تو اسرائیل میں 90 جبکہ فلسطین میں ان کے تعداد صفر ہے اسرائیل لینڈ فورس کو اسرائیلی گراؤنڈ فورسز جبکہ لینڈ فورس فلسطین کو فلسطین لیبریشن آرمی کہا جاتا ہے اسرائیل کی ٹوٹل آرمی چھے لاکھ بیالیس ہزار پانچ سو جبکہ فلسطین کی ٹوٹل آرمی چھے ہزار ہے مین بیٹل ٹینک کی بات کی جائے تو اسرائیل میں سولہ سو پچاس جبکہ فلسطین میں ان کی تعداد صفر ہے اسرائیل میں آرمر ویکل کی تعداد چھپن ہزار پلس جبکہ فلسطین میں ان کی تعداد پچاس ہے اسرائیل میں اے پی سی کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو پینتیس جبکہ فلسطین میں ان کی تعداد صفر ہے اسرائیل میں ٹوڑ آرٹی لیری کی بات کی جائے تو تین سو ان کی تعداد جبکہ فلسطین میں ان کی تعداد صفر ہے اسرائیل میں سیلف پروپیلڈ آرٹیلیری کی تعداد 650 جبکہ فلسطین میں ان کی تعداد 0 ہے اسرائیل میں راکٹ لینچر کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 48 جبکہ فلسطین میں راکٹ لینچر کی تعداد 0 ہے اسرائیلی ائر فورس جبکہ فلسطین میں ائر فورس موجود نہیں ہے اسرائیل کی ٹوٹل ائر کرفٹ کی تعداد 684 جبکہ فلسطین میں صرف آٹھ موجود ہیں اسرائیل میں اٹیک اینڈ فائٹر جیٹس کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 109 جبکہ فلسطین میں ان کی تعداد صرف ایک ہے اسرائیل میں موجود ملٹی رول ائر کرفٹ کی تعداد 211 جبکہ فلسطین میں ملٹی رول ائر کرفٹ کی تعداد ایک ہے ٹرینر ائرکرفٹ کی بات کی جائے تو اسرائیل میں 151 جبکہ فلسطین میں صرف ایک موجود ہے اسرائیل میں ہیلیکوپٹر کی تعداد 127 فلسطین میں ہیلیکوپٹر جسٹ دو موجود ہے اٹیک ہیلیکوپٹر کی بات کی جائے تو ان کی تعداد اسرائیل میں 48 جبکہ فلسطین میں صفر ہے ٹرانسپورٹ ائرکرفٹ کی بات کی جائے تو اسرائیل میں 17 جبکہ فلسطین میں دو موجود ہیں اسرائیل نیول فورس کو اسرائیلی نیوی جبکہ فلسطین میں نیوی موجود ہی نہیں اسرائیل میں فلیڈ سٹیندھ کی تداز تاسٹھ جبکہ فلسطین میں صفر ہیں انٹرنیشنل ائرپورٹ کی بات کی جائے تو اسرائیل میں تین جبکہ فلسطین میں ایک موجود ہے جو اس وقت بند ہو چکا ہے نیبر فورس کی بات کریں تو اسرائیل میں تین اشارہ چار میلین جبکہ فلسطین میں ایک میلین نیبر فورس موجود ہے اسرائیل کے شیئر بورڈر کی بات کریں تو یہ ایک ہزار سکرہ کلومیٹر جبکہ فلسطین کا شیئر بورڈر چار سو چھے سٹھ کلومیٹر ہے دسکور دا ورڈ وی تراہت چینل کی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کر کے فیس بوک اور ووٹس ایپ پر اپنے دوست اہب آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں آپ سے بہت جلد ایسی ہی زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ